سوال ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے گھر جلانے کی دمکی دی تھی میرے نبی کا جو ہے قرآن سوال ہے کہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے گھر کو کیا جلانے کی دمکی دی گئی ہے اب باتیہ کتابوں والوں نے لکھ دی ہے قیامت تک لوگ اسے جان نہیں شڑا سکتے اور یہ جو روایت ہے نا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ اسے کی حالت میں حضرت فاطمہ تزارہ کے داخل ہوئے اور قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ میں اس گھر میں جمع ہونے والے تمام لوگوں کو جلا کر راک کر دینے کا حکم جاری کرتا ہوں یہ مسند ابن شہبہ کی روایت ہے اس میں ایک راوی ہے محمد بن پیشر بن الفرافصہ العبدی یہ وہ راوی ہے جس کو امام یحیی بن مہین کہتے ہیں کہ یہ سکہ ہیں تعذیب الخمال میں اور امام ابن حضرت اسکلانی کہتے ہیں کہ یہ سکہ حافظ ہیں اور امام زہبی نے ان کو ثبت کہا ہے اسی طرح امام ابن حشام نے ان کو السکات میں شمار کیا ہے اور ابن حبان نے ان کو سکات میں شمار کیا ہے یہ سکہ ہیں اور کثیر الحدیث ہیں تعذیب و تعذیب میں بہت سی ایسی کتب ہیں جن میں یہ روایت موجود ہے جب اتنے ہمارے اہل سنت والجماعت کے علماء اس روایت کو مان رہے ہیں اور اس رابی کو سکہ مان رہے ہیں اب قیامت تک لوگ اسے جان نہیں شڑا سکتے ہیں لیکن آپ کو ایک بات میں سمجھاتا چاہوں یہ گھر ہے کیا اس گھر کی فضیلت کیا ہے یہ میرے سامنے قرآن مجید فرقان حمید ہے اٹھاروہ پارا ہے سورہ نور قرآن کی یہ آیت ہے فی بیوتن آزن اللہ آن ترفا ویزکرا فی حسموہو کہ ان گھر میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ویزکرا فی حسموہو کہ ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے اللہ کی تصویح کرتے ہیں ان میں صبح و شام اس آیت کے ریفرنس میں امام جلال الدین سینتی اس گھر کی فضیلت میں لکھتے ہیں امام ابن مردویہ نے حضرت انیس بن مالک سے اور حضرت بریتہ رضیرہ سے روایت نکل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی ایک آدمی لحظ کی یہ کاؤن سے گھا رہا ہے فرمایا انبیاء کے گھا رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضیتہ تعلان ہو اٹھے اور ایس کی یا نبی اللہ یہ گھر بھی ان میں سے ہے مولا علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ کے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا تو میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ ان سے بھی افضل ترین گھر ہے یہ گھر ان گھروں سے بھی افضل ترین گھر ہے یہاں تک ایک اور ایت مبارکہ میں آپ کو یہ بھی تفسیر دور منصور ہے اب وہ بکر جاندی سیوتی کی تفسیر ہے اور ترجمہ پیر محمد کرمشی صاحب علی حضور جعلومت کا ہے کہ یہ وہ گھر ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے قرآن کی عید نازل ہوئی ہے اس گھر کی اتنی فضیلت کے باوجود اس کو دھمکی دی گئی ہے اب لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ دھمکی دی خدا کی عزت کی قسم حضرت ابو بکر شدیق نے مرتے وقت یہ افسوس کیا ہے کاش یہ کام ہم سے نہ ہوتا زمانید ایسے حضرت پیر